ڈیپٹک میشنر جافر آباد کی کھولے کی چہری عوام نے ایرگیشن پی ایچی گیس کو گیس اور محکمہ بی اینڈ آر کے خلاف شکریات کے انبار لگا دیئے ایک سین ایرگیشن کا کھولے کی چہری میں شریک نہ ہونے پر ڈیپٹک میشنر نے شدید برہمی کا اظہار کیا زیلہ کونسل حال ڈیرہ اللہ یار میں چیف سیکٹری بروچستان کی ہدایت پر ڈیپٹک میشنر جافر آباد رزاق خان خوجک کی زیر صدار مراقبہ کھولے کی چہری میں ایس ایس پی جافر آباد صدار احسن خان اسسٹنٹ کمیشنر ڈیرہ اللہ یار بلال شبیر اسسٹنٹ کمیشنر اوستا محمد حافظ محمد تارک سمیے سرکاری محکموں کے افسران شریک ہوئے پھلے کے چہری میں زیلہ بر کے تینوں تحصیلوں سے عوام نے شریک ہو کر اپنے مسائل بیان کیے عوام نے نہری اور پینے کے پانی کی ادم پراہمی بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ ترکیاتی منصوبوں میں کریپشن باکر باپ پر وری سمیت تعلیم و صحت کی سہولیات کے فقدان کی شکایات درج کروائیں انجینئر عبدالحمید بادینی نے مسائل کی نشان دے ہی کرتے ہوئے بتایا کہ زیلہ بر میں گزشتہ تین سالوں کے دوران اڑائی عرب روپے سے زائد کے ترکیاتی فرض جاری کیے گئے تاہم ڈیرہ اللہ یار سمیت تحصیل عوستہ محمد اور گندہہ میں عوام آج بھی پتھر کے زمانے کی زندگی گزار رہے ہیں عوام کو پینے اور کاشٹ کاری کے لیے پانی میں اثر نہیں بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام شدید پریشانی سے دوچار ہیں باکس مٹیریل کے استعمال سے نئی تمیر شدہ سرکے اور سرکاری امارت تکمیل کے چند ماہ بعد ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے ہیں